بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس لڑائی جھگڑے میں جو مضروب ہوتا ہے جس کو زخمات آئے ہوتے ہیں وہ جاتا ہے پولیس کے پاس ریپورٹ کرتا ہے اپلیکیشن فائل کرتا ہے کہ مجھے فلا فلا زخم آئے ہیں مجھے اس شخص نے مضروب کیا ہے تو اس کے خلاف افائیار درج کیجئے تو پولیس افائیار درج کرنے سے پہلے اس کا میڈیکل کرواتی ہے اور میڈیکل ایگزیمنیشن میں اگر ڈاکٹر یہ ابزرف کر دے کہ اس کو کاغنیزبل افینسز جو ہیں وہ آئے ہیں تو پولیس ان اس بنیاد پر اس ڈاکٹر کی ابزرویشن کی بنیاد پر افائیار کا اندراج کرتی ہے اور اگر آلڈی پولیس افائیار درج کر چکی ہے دیگر افینسز کی تو بعد میں اس ڈاکٹر کی جو میڈیکل ایگزیمنیشن ہے اس ابزرویشن کی بنیاد پر مزید افینسز کو ایڈ کیا جاتا ہے اور اگر جو ملزم ہے وہ یہ سمجھتا ہے اس افائیار کا کہ یہ جو مضروب ہے اس نے سیلف انفلکٹ انجیزریز کی کر کے موجھے اس مقدمہ میں نامزد کیا ہے میں نے اس کو زخمات نہیں پہنچائے یا اگر کم پہنچائے ہیں تو اس نے اپنے اس کو بڑا چڑھا کے افینس افائیار کو سخت کرنے کے لیے تاکہ میری زمانت نہ ہو یا مجھے میرے جو مضروب جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے یا اگر ملزم اپنی زمانت کے اپلائی کرے تو اس کو یہ والی میڈیکل لیگل سیٹسکیٹ درکار ہوتی ہے یا اگر ہائی کورٹ میں اپلائی کرتا ہے بیل کے لیے زمانت کے لیے تو اس کو لازمی اٹیسٹڈ کاپی درکار ہوتی ہے تو یہ اٹیسٹڈ کاپی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو اپلیکیشن ڈرافٹ کی جاتی ہے یہ کیسے کی جاتی ہے آج کی ہی ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کی ڈیف میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو اپلوڈ کروں آپ تک بروقت ہون سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسی لینی ہے وہ ویزر ریلیٹڈ میٹر ہے وہ ٹرانسلیشن سرویسیز ہے یا لیگل ریفنگ ہے تو گیون نمبر اس سے قبل کی ویڈیوز میری آلڈی اپلوڈڈ ہیں ایمل سی کے بارے میں میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ کے بارے میں اگر وہ جاننا چاہتا ہے کوئی بھی ویور کے میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں تو دو ویڈیوز میری آلڈی اپلوڈڈ ہیں ان کو براوز کر کے دیکھ سکتا ہے اگر یوٹیوب پہ وہ لکھے گا میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ تو پوسیبلیٹی ہے فرس فلی دو ویڈیوز میری ہی ہیں تو آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اپلیکیشن کو کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے مخاطب کرنا ہے باعدالت جناب علاقہ منسٹیٹ صاحب تھانہ جو بھی آپ کا تھانہ ہے جہاں پر بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے جیسے کہ یہاں پہ مقدمہ نمبر آجے گا وہ کون سے تھانے میں درج ہے وہ ایف آئی آر سے آپ کو مل سکتا ہے کہ کون سے فی آر ہے اس کی کون سی ڈیٹ ہے کیا افینس ہے اور کون سے تھانے میں وہ درج رنجسٹر ہوئی ہے تو علاقہ منسٹیٹ کو آپ کو مخاطب کرنے کے بعد اب ایک اور بات بتاتے ہوں کہ آپ اس قرآن بھی ڈرافٹ کر سکتے ہیں ایک کمپلیٹ پرٹیکولز لے کے کہ آپ اس میں ملزم ہیں مضروب کون ہیں اور اگر آپ اپلیکیشن ڈرافٹ نہیں کرنا چاہتے یا وہاں پہ اس ای سہولت کی سنٹر موجود ہے جو بھی ان کا وہ ای خدمت وغیرہ سنٹر ہوتے ہیں تو کسی کسی ازلام میں پوسیبلیٹی ہیں وہاں پہ اپن ہے اور رولپینی میں تو موجود ہے تو وہاں سے آپ کو سمپل ایک فارم بھی مل سکتا ہے اس کو فل اپ کر کے آپ جمع کرواتے ہیں اور وہاں پہ اس کے بعد بعد میں دو سو روپے اس کو وہیں پہ موقع بھی جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو متعلقہ جو بھی ہسپتال ہے وہاں پہ آپ جا کے اس کی اٹسٹڈ کاپی لے سکتے ہیں لیکن اگر وہاں پہ چلان فارم مالا کوئی ای خدمت سنٹر یا اس کا کوئی فیسلیٹی فیسلیٹیشن سنٹر موجود نہیں ہے تو آپ ڈریکٹ لی آپ علاقہ منسٹریٹ کو اپلیکشن فائل کریں وہاں سے آپ اللہ کا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ مخاطب کریں بعد مقدمہ نمبر لکھیں یہ فیار سے آپ کو تمام پرٹیکولز مل سکتے ہیں اس کے بعد جو درخواست لکھیں گے درخواست برائے جاری کی جانے مصدقہ نکول یا نکل جو اگر دھو چاہیں تو نکول لکھیں دو ادد نکول میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ نمبر اب یہ میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ جو نمبر ہوتا ہے جیسے میں نے دس یارہ سلیس ٹو تھوزن ٹوئنٹی لکھا ہے مورخہ لکھی ہے اور ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپٹل رالپینی لکھی ہے یا بی بی ایچ رالپینی جو بھی آپ کا ہسپٹل ہے یہاں پہ لکھ دیں بی بی ایچ رالپینی اب یہاں پہ آپ کو جو اس کا نمبر ہے یہ کہاں سے مل سکتا ہے جیسے میں نے دس یارہ لکھا ہے تو یہ آپ اس کا اگر میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ دیکھیں یا پولیس کی فائل میں دیکھیں تو یہ لگی ہوتی ہے یہاں پہ اس کا جو ہے ایم ایل سی جو ہے نمبر لکھا ہوتا ہے آٹھ سو پچانوے اس کا لکھا ہے سلیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تو یہاں سے آپ اس کو نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اب یہاں پہ اس کا جو ہے لکھنے کے بعد جنابی علی سائل حسفیزیل عرض گزار ہے یہ کہ سائل مقدمہ عنوانے بالا میں ملزم ہو آپ ملزم آئے ہیں اگر آپ ملزم لکھ سکتے ہیں اگر آپ مستغیث ہیں تو مستغیث کے لیے بھی اس کو بھی اٹریسٹ کافی درکار ہو سکتی ہے اگر اس نے مزید کا روائی کرنی ہے ہائی کورٹ میں کیس فائل کرنا ہے میں آپ کو الڈی بتا چکا ہوں کہ ہائی کورٹ میں ہے جس کا بھی میڈیکل اگزامنیشن کروائے گا ہے یہ کہ مبینہ مظروف سید احمد کا میڈیکل اگزامنیشن بین ازیر بھوٹو ہسپتال رولپینی سے کروائے گا جس پر میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ نمبر سو اینڈ سو دس گیارہ دوزار بیس مورخہ اتنا ڈسٹک ہیڈکوٹر سوری یہاں پہ میں نے بی بی ایس لکھایا تو یہ رسلی سے میں نے نام دکھی ہوئے تو یہاں وہ اگزیکٹ جو ہے وہ آپ ہسپتال کا نام دکھ سکتے ہیں بی بی ایس لکھنیشن سے تیار کی گئے اس کے بعد جو نمبر تھرڈ والا پیرا ہے یہ کہ سائل کو برائے قانونی کروائی میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ نمبر سو اینڈ سو مورخہ اتنا سو اینڈ سو اور جو ہسپتال ہے سو اینڈ سو کی دو عدد مصدقہ نکول درکار ہیں یہاں پہ بھی اب بی بی ایچ لگ نے یہ کیونکہ ایک جنرل سا فارمیٹ تھا اس کے بعد جو پرے لکھیں گے یہ اندرین حالات اس طرح ہے کہ سائل کو میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ نمبر سو اینڈ سو اور ہسپیٹل بھی سو اینڈ سو یہاں پہ میں نے دوبارہ ڈی سی گھٹر کو کارٹ کے بی بی ایچ لگ دیا کی دو عدد مصدقہ نکول جاری کیے جانے کا حکم صدف فرمائے جائے یہاں پہ ارزے میں اپنا نام لکھ دے جو بھی سائل ہے جو بھی ملزم ہے اگر ان پرسن پیش ہو رہا تو ٹھیک ہے نہیں تو بزریا کونسل آپ یہاں پہ لکھتے ہیں جو بھی آپ کے لائر کونسل ہیں ان کو یہاں پہ نام مینچن کر دیں کوئی ایف ایڈیوٹ لگانے کی ضرور نہیں ہے ایف ایڈیوٹ آہ بیان ایفی وغیرہ اور یہ آپ جا کے جو اپنا علاقہ میں سٹیٹ ہے وہاں سے آپ آراؤ کروا کے ڈریکٹ اس جو ہسپیٹل ہے وہاں پہ چلے جائیں وہاں سے آپ آراؤ کر سکتے ہیں